مدینہ شریف کے اندر میں موجود ہوں اور میں آپ کو یہ سامنے دکھانے جا رہا ہوں یہاں پہ سامنے ایک مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ہول سیل مارکیٹ بھی ہے اور ہول سیل چیزیں ملتی ہیں اور کافی لوگ نیچے زمین پر بیٹھ کبھی چیزیں اشیاں اور ریڈی پہ بیٹھ کے اشیاں فروک کرتے ہیں کہنے کا مقصد ہے بہت ضروری ایک میسیج دینے لگاؤں دو ریال پانچ ریال کی چیزیں ملتی ہیں اور یہ پیچھے جو آپ دکان دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیچی جاتی ہیں ان کی بھی بے تہاشا سیل ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ بہت آتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے اور جب یہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حتیٰ کہ اتنا مالدار تھے کہ جب یہ ان کا بعد میں بھی اللہ نے مال دیا مدینہ میں اونٹ آیا کرتے تھے تو حد نگاہ تک مال سے بھرے ہوتے تھے اور اتنا وسیع ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی تو جب سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ کے ساتھ مہاجرین صحابی کو بھائی بھائی بنایا تو جو ان کے حصے میں انسار صحابی آئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے نکاح میں دو بیویاں ہیں ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں ایک وہ بیوی بھی آپ اپنے نکاح میں لے لیں اور میرا جتنا مال ہے وہ بھی آدھا آپ لے لیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمایا آپ مجھے صرف بزار کا رستہ دکھا دیں باقی میرا اپنا کام ہے بزار کا رستہ دیکھا چند پیسوں سے کام شروع کیا اور اتنا مال اللہ نے دیا اتنا مال دیا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا اونٹوں کے کافلے جب ان کے آیا کرتے تھے مدینے میں شور اٹھ جاتا تھا کہ یہ حضرت عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافلہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسک کے نو حصے کاروبار تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ ملازمت میں رکھا ہے تو میں بھی ریکمنٹ کروں گا آپ کچھ بیچنا شروع کریں جیسے مرضی بیچیں مال اٹھائیں منڈی سے اٹھائیں سستہ اٹھائیں آگے ریٹیل ریٹ پہ بیچیں انشاءاللہ برکت ملے